اس لیے ہمیں ان کو سمجھانا پڑے گا اور سمجھائیں گے جب آپ ملکے اکٹھے کلیکٹیولی مسلمان دنیا کے ہیج آف سٹیٹس جب ہم بات کریں گے جو میں یہ ہر جگہ جن فورمز پہ کہتا گیا ہوں تب اس کا اثر ہوگا دنیا میں تھوڑے سے یہودی ہیں لیکن وہ سارے یہودیوں نے اکٹھے ہو کے دنیا کو مغربی دنیا کو بتایا ہے کہ جو ہولوکاست تھا جدر یوہدیوں کی قتلیں عام ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ اس کے خلاف کوئی منفی بات نہ کی جائے کہیں بھی کسی میڈیا پہ آج کہیں بھی آج مغربی میڈیا کسی میں ہولوکاست کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا چار یورپین ملک ایسے ہیں جدر جیل میں ڈال دیتے ہیں اگر آپ ہولوکاست کے خلاف کوئی منفی بات کریں تو کیا ہم یہ نہیں ان کو بابر کروا سکتے کہ ہمیں کتنی تکلیف پہنچتی ہے اور یہ صرف اور یہ ہم ہم تب کریں گے جب ہم کلیکٹیولی ملکے کریں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کیونکہ میں مغرب کو سمجھتا ہوں ان کو سمجھ ہی نہیں ہے اس چیز کی جب ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں جب ہم مظاہرے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ مسلمان ازادی رائے کے خلاف ہیں اور وہ پھر بجائے اس کو سمجھنے کے وہ پھر اور کوئی جان کے شرارت کرتے ہیں ہمیں تکلیف دینے کی اس لیے پہلا تو یہ چیز ہے اور دوسرا میرا جو میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ دوسرا طریقہ کیا ہے کہ جب ایک پچاس مسلمان ملک ملکے یہ کہیں گے کہ اگر کسی ملک میں سے اس طرح کیا گیا تو ہم سارے مل کے ان کا ٹریڈ بوئیکاٹ کریں گے ان کی ان کی ہم چیزیں نہیں خریدیں گے اس کا اثر ہوگا اس طرح ہم اپنے اپنا جو ہم مقصد ہے اس پہ پہنچ سکتے ہیں میں نے آپ کو دو مقصد بتایا ایک یہ ٹی ایل پی کا مقصد ہے ہم ساری زندگی بھی لگے رہے ہیں ہم اپنے ملکوں نے نقصان پچھاتے رہیں گے کبھی کوئی فرق نہیں پڑنے لگا ان کو جو میں کیمپین کر رہا ہوں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہی طریقہ ہے کہ انشاءاللہ ایک دن ان کو سمجھ آ جائے گی اور وہ دن دور نہیں ہیں میں آج آپ سب کے سامنے کہتا ہوں کہ میں ذمہ داری اس کی لیتا ہوں میں ہی اسے کیمپین کو لیڈ کروں گا لیکن میں انشاءاللہ اپنی قوم کو مایوس نہیں کروں گا اپنے مسلمانوں کو مایوس نہیں کروں گا ہم انشاءاللہ ان کو یہ ایک دن سمجھا دیں گے کہ جس طرح اگر وہ یہودیوں کے لیے سنسٹیو ہیں ان کو تکلیف نہیں دینا چاہتے تو ہم تو سوار اب مسلمان ہیں ہمارے بھی دل ہیں ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے اور جیسی جیسی ان کو اس چیز کی سمجھ آ گئی یہ ہم ہم اپنا مقصد پر پہنچ جائیں گے آخر میں میں اپنے علماء ان کو خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اس میں ہمارے ساتھ مل کے میرے ساتھ مل کے میری تائید کرنی چاہیے ہماری مدد کرنی چاہیے کیونکہ یہ جو چیزیں یہ جو ہو رہے ہیں ہمارے ملک کو نقصان پہنچ رہے ہیں اس سے تکلیف پہنچ دی ہے ہماری پولیس سے جو ہوا ہے آٹھ سو پولیس انجر ہوئی ہے کئی ہسپتالوں میں پڑھے ہوا ہیں تو اس سے کس کو فائدہ ہوا ہے کیوں ہندوستان کی یہ جو ویب سائٹس ہیں جو اس کے اندر کوت پڑی ہیں یہ دشمنوں کو فائدہ ہوا ہے قوم کو کیا فائدہ ہوا ایسے قوم کو تو صرف نقصان ہوا ہے اور جو مقصد ہے ہمارا اس سے تو اس پہ نہیں پہنچ رہے ہم کوئی فرق نہیں پڑے گا کسی مغربی ممالک کو جو ہم مرزی ہم اپنا ملکہ نقصان کریں جرم کہی اور ہو ہم اپنے پر خودکوش حملہ کر دیں یہ کونسی ہے اکل اور سمجھ ہے تو میں آپ سب کو کہوں گا اپنی قوم کو کہوں گا کہ یہ ٹائم میں اکٹھے ہونے کا ہمارا ملک بڑی مشکلوں سے ایک اس طرف نکل رہا ہے کہ ہم اب اوپر آنے والے ہیں ہماری معیشت اٹھ رہی ہے لوگوں کو روزگار مل رہا ہے ہمارا روپیہ مضبوط ہو رہا ہے ہمارا ملک کا ڈیریکشن ٹھیک ہے تو یہ ٹائم اپنے ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہے یہ صرف ہمارے ملک کے دشمن ہمیں نقصان پہنچائیں گے ہم سب کو اب اکٹھے ہو کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم یہ دو سال بڑے مشکل وقت سے گزرے ہیں حالانکہ ہمارے پاس اس وقت کرونا کا ایک تیسرا ایک ویو آیا ہوا ہے اس کے اوپر ہمیں سب کو مل کے ایس او پیس پہ چلنا چاہیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اس مشکل سے بھی نکال دے اور پھر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ ہم دو سال کے بعد ایک قوم ہماری معیشہ تو اٹھ رہی ہے تو ہم اس کو نقصان نہ پچائیں پاکستان پائند آباد